اسلام علیکم ویورز میں ویلکم کرتی ہوں آپ کا اپنے یوٹیوب چینل درسنگ مینیا پر آج میں آپ کو سٹرپس والی شمیز کی کٹنگ اور سٹیچنگ سکھاؤں گی اس کے لیے میں نے لون کا فیبریک لیا ہے جو کہ شمیز کے لیے بزار سے اویلیبل ہوتا ہے اس کی لیند میں نے ڈھائی گز لی ہے پہلے سے میں نے چڑھائی کے رخ پر اس طرح سے فولڈ کیا ہے اور لمبائی کے رخ پر مزید ایک دفعہ فولڈ کر لیا ہے یہاں پر کپڑے کی ساری جڑائی میں نے لی ہے کیونکہ میں نے یہاں پر اے لائن ٹائپ کی شمیز کو سٹیچ کرنا ہے اس کے کلوز ایجز مجھ سے دوری پر ہیں اور اس کے اوپن ایجز میں نے اپنے درف رکھے ہیں اور اوپر سے اس کے تیرچھے مند کو ختم کرنے کے لیے کپڑے کو سٹریٹ کٹ کر لیا ہے اب یہاں پر میں پہلے لمبائی کے رخ پر پانچ انچ پر مارک کروں گی اور اس کے نیچے مزید ہاف انچ پر مارک کروں گی پہلے جو میں نے مارک لگائے ہیں پانچ انچ پر ان پر ایک سٹریٹ لائن ڈراؤ کروں گی پھر ہاف انچ کو جو میں نے مارک لگائے ہیں اس پر بھی سٹریٹ لائن ڈراؤ کر دوں گی اب جو لائن میں نے پانچ انچ تک ڈراؤ کی ہے وہ سارے کا سارا فیبرک پیچھے کی طرف میں نے اس طریقے سے فولڈ کر دینا ہے دھیان یہ رکھنا ہے کہ سنٹر سے کپڑے ایک دوسرے سے بیلنس میں رہیں یہاں پر جب میں نے فیبرک کو پروپلی بیلنس کر دینا ہے تو اوپر کی طرف مجھے ہاف انچ کا مارجن دکھ رہا ہے اب یہاں پر سب سے پہتے میں گلے کی چوڑائی مارک کروں گی اس کے لئے میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ نے کمیز کا گلہ چوڑا پہنڈا ہے تو سٹریپ کی چوڑائی آپ کم رکھیں گے لیکن اگر آپ نے کمیز کے گلے کی چوڑائی کم پہننی ہے تو آپ اس سٹریپ کو یہاں پر چوڑا کٹ کریں گے یہاں پر گلے کی چوڑائی میں نے چار انچ ماں کی ہے اور سٹریپ کی تیار چوڑائی دو انچ ہوگی تو اس کے لئے سلائی کا مارجن میں نے دھائی انچ رکھا ہے کیونکہ ہاف انچ سلائی کا مارجن دھائیں اور بائیں جب یہ سٹچ ہوگا تو ریکوائرڈ ہوگا تو ٹوٹل چوڑائی گلے کی یہاں ساڑھے چھ انچ ہے اب اوپر کی طرف جو سٹریپ سٹیچ ہونی ہے وہ پانچ انچ کی ہے وہ پانچ انچ میں نے یہ والی لائن جو ہاف انچ کی ڈرو کی تھی اس کے اوپر رکھ کر میجر کرنا ہے اور آرمول کی ڈیپتھ یہاں پر رکھوں گی میں آٹھ انچ نورمل شیٹ سے آرمول کی ڈیپتھ یہاں پر ہاف انچ زیادہ ہوگی اب یہاں پر آرمول کی ڈیپتھ میں نے وہاں پر مارک کرنی ہے جہاں پر میں نے ساڑھے چھ انچ چوڑائی کا مارک کیا تھا اس کے نیچے میں نے تین انچ ایکسٹرا اس طرح سے مارک کر لینا ہے اور اسے الشیپ باکس بنا دینا ہے اس کے بعد مجھے یہاں پر چیسٹ فٹنگ مارک کرنی ہے جہاں پر الشیپ باکس بنایا ہے بسیکلی یہ میرے پاس چیسٹ فٹنگ لائن ہے میرے کیس میں چیسٹ فٹنگ ٹین انچز ہے آپ نے یہاں پر وہ والی چیسٹ فٹنگ لے دی ہے جو آپ کمیز کے لیے لیتے ہیں اب یہاں پر جو میں نے چیسٹ مارک کیا ہے اس کو اس طرح سے ترچھا وہ ساڑھے چھ انچ والے مارک سے اس طرح سے ملا دینا ہے اور اسے ہلکا سا کوف دے دینا ہے یہ ہمارے پاس ہاف آرمول ہے اور ہاف آرمول اوپر سٹرپس کی صورت میں اٹیچ ہوگا جہاں پر میں نے فٹنگ کا مارک لگایا ہے اس سے باہر ایک انچ جسٹ میں مارک لگاؤں گی وہ ایکسٹرا فیبریک ہوگا شمیز میں ایکسٹرا مارجن ہم نہیں لیتے اب کمر کا ناپ لگانے کے لیے ویسے ہی پانچ انچ اوپر کی طرف رکھ کر جو میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کمر کا ناپ لگاؤں گی ساڑھے شودہ انچ تک اور وہیں سے نیچے میں شمیز کی لیند 37 انچز تک مارک لگاؤں گی یہاں پر مجھے ہپ کی میجرمنٹ ریکوائرڈ نہیں کیونکہ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکی ہوں کہ میں یہ اے لائن شمیز سٹچ کر رہی ہوں اب یہاں پر جو میں نے کمر کی لیند کا مارک لگایا ہے اس پر کمر کی فٹنگ کا مارک لگاؤں گی آٹھ انچ اور اس کے باہر ایک انچ ایکسٹرہ لوں گی اب چیسٹ کی فٹنگ والے مارک کو کمر کی فٹنگ والے مارک سے اس طرح سٹریٹ ملا دوں گی اور اس کی جو لوزنگ ہے اس کو میں آپسے ملا دوں گی یہاں پر باٹم تک سٹریٹ مجھے لے کر جانا ہے اس کے لیے پہلے جو میں نے باہر والا ایز والا کپڑا ہے اس کو باٹم تک اس طرح انچ سٹیپ کو بچھا کر مارک کر لینا ہے اور باٹم پر پون انچ اندر کی طرف فیبرک لینے کے بعد فٹنگ والے مارک سے ملا دینا ہے اب یہ والی لائن ہماری فٹنگ والی لائن ہے چونکہ یہ شمیز اے لائن شیپ میں سٹیچ ہوگی تو اس کے باٹم پر پون انچ اوپر کی طرف لینے کے بعد اس طرح سے ترچھا ملا دوں گی تاکہ اس کے کورنرز نیچے کی طرف ڈریپ نہ کریں اب فرنٹ نیک لائن ہمیں تھوڑا سا ڈیپ کٹ کرنا ہے کیونکہ ہم شرٹ میں مختلف قسم کے نیک لائن پہنتے ہیں تو فرنٹ نیک لائن ہم ڈیپ ہی رکھیں تو اچھا ہے ہاف انچ کا مارجن جو سلائی کا میں نے اوپر چھوڑا ہے اسے چھوڑنے کے بعد میں تین انچ گہرائی کے اوپر گلے کا مارک لگاؤں گی اور اس کو ترچھا لے جا کر جہاں پہ سٹریپ والا پوائنٹ ہے وہاں سے جوائن کر دوں گی یہاں پہ آپ کو تھوڑا سا دیکھنے میں دکت ہو رہی ہے تو اس کو میں نے تھوڑا سا آگے ایکسپلین کیا ہے یہاں پہ آپ کو کلیرلی دکھ رہا ہے کہ میں نے کس طریقے سے مارک لگایا ہے شمیز کے گلے کی گہرائی کمیز کے گلے سے ہمیشہ زیادہ ہوتی ہے یہاں پہ یہ تیار ہونے کے بعد ٹوٹل آٹھ انچ ہوگی اب یہاں پہ ہم اس کی کٹنگ سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے جو پانچ انچ کا فیبرک پیچھے کی طرف فولڈ کیا تھا اس کو مجھے اس طریقے سے کٹ کر لینا ہے اب جو فیبرک پیچھے کی طرف فولڈ ہوا ہے بیسیکلی وہ شمیز کا ایک طریقے کا بیک کا کپڑا ہے اب ان کپڑوں کو نیچے رکھے سمیت یہاں پہ ساری فٹنگ کو کٹ کرنا ہے کیونکہ ہمیں یہ شیپ ہی ریکوارڈ ہے اسی شیپ کے اکورڈنگ وہ پیچھے والے پیس اس شمیز کے ساتھ اٹیچ ہوں گے اب جو فٹنگ ہم نے یہاں پہ اور جو ایز رکھنے کے بعد کپڑا ٹریس آؤٹ کیا ہے اسے ہم نے کٹ کر لینا ہے یہاں پہ کٹنگ ہماری کمپلیٹ ہو چکی ہے اب یہاں پہ جو فرنٹ والے پیس کے اوپر فٹنگ کے مارکس ہیں وہ بیک پیس کے اوپر بھی ٹریس کر لینا ہے اب بیک پیس کو یہاں سے الگ کر لیں گے اور اس کا جو بیک پہ پلٹ کے چھوٹا پیس پلٹ کے بیک کی طرف جانا ہے اسے بھی اس کے ساتھ پیر بنا کے رکھ دینا ہے اب جو فرنٹ پیس کے اوپر گلہ کٹ ہوا ہوا ہے یہاں پہ یہ دیکھیں ہم نے ٹریس کیا ہے اسے ہمیں اس کے پیچھے مرنے والے فیبرک کے اوپر بھی ایزٹس کٹ کرنا ہے تو پہلے میں اس کو بیلنس آؤٹ کر لیتی ہوں کہ کہیں سے کمی کہیں سے زیادتی نہ ہو اس طرح سے فیبرک کو بچھا لوں گی اور جسٹ گلے کی شیپ اس شمیز کے کپڑے کے اوپر اور پیچھے پلٹ کے جانے والے چھوٹے پیس کے اوپر کٹ ہو جائے یہاں پر شمیز کے نچلے حصے کی کٹنگ ہو گئی ہے اب ہم شمیز کی لمبائی سے بچھے ہوئے فیبرک کو لیں گے اور اس کی لمبائی کے اوپر ہم اس ٹریپس کو کٹنگ کریں گے یہاں پہ میں نے لمبائی کے اوپر کپڑے ڈبل فولڈ کیا ہے اور اس کی چڑائی میں نے دھائی انچ کے اوپر کٹنی ہے کیونکہ تیار ہونے کے بعد مجھے اس کی چڑائی دو انچ چاہیے پہلے میں اس کو سٹریٹ کٹ کر لوں گی پھر اس کے ایک کارنر کو بیلنس آؤٹ کروں گی اب چونکہ سٹریپ کی لیندھ فرنٹ اور بیک کو ملا کے میں دس انچ چاہیے تو میں اس سٹریپ کی لیندھ گیار آئنچ پہ کٹ کروں گی ہاف انچ لائکہ مارجن فرنٹ میں جائے گا ہاف انچ لائکہ مارجن بیک پہ جائے گا یہ سٹریپ کی لیندھ اس سے زیادہ بڑی نہ کریں کیونکہ پھر شمیز ویسی لک نہیں دیتی جیسی کہ ہمیں اس کی لک چاہیے ہوتی ہے یہاں پر یہ دونوں سٹریپس کٹ ہو چکی ہیں اسے میں بیلنس کر کے آپ کو دکھا دیتی ہوں اور پلیس کر کے بھی کہ یہ کس طریقے سے شمیز کی سٹیچنگ ہوگی یہاں پہ دیکھیں فولڈ کرنے کے بعد اس کی لیندھ ساڑھے دس انچ ہے اب یہاں پہ ہمیں دو پیسیز حاصل ہوئے ہیں اور یہ اس کی لک ہے سٹیچ ہونے کے بعد ایسی لک آئے گی اب ان سٹریپس کو اس طریقے سے فولڈ کرنے کے بعد ہاف انچ کے گیپ سے سٹیچ کرنا ہے اور یہاں پہ شمیز کے پیچھے پلٹ کے جانے والے یہ دو پیسیز فرنٹ اور بیک کے لیے اسے بوٹم سے ہم کر لینا ہے یہاں پہ میں نے ہاف انچ کے گیپ سے ان سٹریپس کو سٹیچ کر لیا ہے اور اسے پلٹنے کے بعد اس کا سلائی کا مارجن سائیڈ پر نہیں بلکہ اس رخ پر رکھ کر اسے پریس کرنا ہے کہ یہ سنٹر میں آئے اور سنٹر میں آنے کے بعد یہ سلائی والا مارجن اس کا بیک والا حصہ کنسیڈر کیا جائے گا اس سے ذرا سٹریپس میں فنیشنگ آ جاتی ہے یہی سلسلہ دونوں پیسیز کے ساتھ کرنا ہے اور دونوں سٹریپس کو ایسے ہی ریڈی کر لینا ہے یہاں پر میں نے شمیز کا فرنٹ والا حصہ اوپر کی طرف رکھا ہے فیر سائٹ اور یہاں پہ دونوں سٹریپس تیار ہیں اب اس سٹریپس کی جو سلائی والا حصہ میں نے آپ سے کہا تھا پر رائٹ اور لیفٹ پر سلائی کا مارجن جو ہم نے رکھا تھا وہ ایکوالی ڈیوائٹ کر دینا ہے دونوں سٹریپس کو اسی طور پر اس کے اوپر پوزیشن کرنا ہے یہ چھوٹا پیس جو پلٹ کے بیک کی طرف جائے گا اس کا بارٹم میں نے ہیم کر دیا ہے اس کی فیر سائٹ شمیز کی فیر سائٹ سے میچ کرنی ہے اور اس طرح سے اسے اس کے اوپر پلیس کرنا ہے اور اس پر ہاں ووٹ کے گیپ سے سلائی لگاتے جانا ہے اس میں اُرے بھی اس سے بہت زیادہ ہیں تو کوشش کریں کہ اسے آپ پنپ کر لیں اور پھر اس کے بعد اسے سٹیچ کریں تو کوئی گلتی کی گنجائش نہیں رہے گی یہاں پر کارنرز ہیں کارنرز کو سٹیچ کرتے ہوئے یہ دھیان رکھیں کہ نیڈل اندر کی طرف ہو پریسر فوٹ اٹھا کے پوزیشن چینج کریں گلائی کی شیپ کہیں پر نہ دیں اس طرح سے اسے سٹیچ کر لینا ہے اب یہاں پہ چکے ترچھاپن بہت زیادہ ہے تو جگہ جگہ چھوٹے چھوٹے کٹس لگانے پڑیں گے اور جہاں پہ اس طریقے کا کارنر بننا ہے تو ایکسسیو فیبرک یہاں سے کٹ کر دینا ہے تاکہ جب میں اسے بیک کی طرف پلٹوں تو ایزیلی میں اسے پلٹ سکوں اب اسے جب میں اس طریقے سے بیک کی طرف پلٹ دوں گی تو اس کے کارنرز کو اچھے طریقے سے بیلنس آؤٹ کرنے کے بعد اسے آئرن کر لوں گی آئرن کرنے کے بعد اس کی کچھ لک اس طریقے سے آئی ہے اور فرنٹ والے پیس جس پر سٹرپس آلرڈی اٹیچ ہو چکی ہیں اس کا فیر سائیڈ بیک والے پیس کے فیر سائیڈ سے اس طریقے سے میچ کرنا ہے اور اس سٹرپس کو جو آرم ہول کی گلائی آ رہی ہے اسے پوائنٹ فور انچ اندر کی طرف رکھنا ہے یہاں پہ یہ ہمارا سلائی کا مارجن ہوگا دونوں طرف ہمیں یہی دیکھ کر اسے پلیس کرنا ہے اب بیک پر مڑنے والا یہ چھوٹا پیس اس کو بھی میں نے باٹم سے ہم کر لیا ہے اس کی فیر سائیڈ شمیز کی فیر سائیڈ سے اس طریقے سے میچ کر لینی ہے اور اس پر بھی ویسے ہی ہاف وٹ کے گیپ سے سلائی لگا لینی ہے بیک کے پیس کو سٹرپس کرنا ایزی ہوگا کیونکہ اس میں زیادہ کروز نہیں ہیں لیکن میں نے پھر بھی اس کو پن اپ کر لیا تاکہ کوئی غلطی کی گنجائش نہ ہو جب اسے سٹرپس کر لیں گے تو اس کے بھی گلائی والے حصے پر نوچز لگا لینے ہیں تاکہ پلٹ نہ آسان ہو اب یہاں پہ جب ہم اسے پلٹیں گے تو ہمارے پاس کچھ ایسی لک آئے گی اسے بھی ویسے ہی پریس کر لینا ہے اب یہ شمیز کی سیدھی سائیڈ ہے اسے اس طریقے سے پلٹ کے سائیڈ کی فیٹنگ کرنی ہے سائیڈ کی فیٹنگ ہم نارمل وی میں نہیں کریں گے بلکہ جو کپڑا ہم نے بیک کی طرف پلٹا ہے اس کو اوپن کریں گے اور اوپن کرنے کے بعد اس پر فیٹنگ کی سلائی لگائیں گے تاکہ جب ہم ان پیسیز کو بیک کی طرف پلٹیں تو آرم ہول پر شمیز ہمیں نفاست کے ساتھ موڑی ہوئی ملے یہاں سے روائجز باہر کی طرف نہ نکلے ہوں اب یہاں پہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ کس طریقے سے میں نے یہاں پہ سٹیچ کیا ہے جب بھی یہاں پہ سٹیچنگ سٹارٹ کرنی ہے تو ٹانکہ پکا کرنا ہے سائیڈ کی فیٹنگ میں نے کر لی تھی باٹم پر جو ایک انچ کا مارجن میرے پاس تھا اس کو میں نے ہم کر لیا ہے یہاں پہ اس کو میں اس طریقے سے سائیڈ فیٹنگ کو کھول کے اس والے ایج کو نیچے کے در موڑ کے اس کے در پائی کر لوں گی اور یہاں پر اوپر ہاں بھوٹ کے گیپ سے آل راؤنڈ سٹیچنگ کر لوں گی پھر اسے میں پریس کر کے آپ کو اس کی لک دکھاتی ہوں تو یہ ہے اس شمیز کی کمپلیٹ لک اگر آپ کو میری ایفرٹ پسند آتی ہیں تو پلیز لائک مائی ویڈیوز سبسکرائب تو مائی چینل اور ہی ٹونہ بیل نوٹیفیکیشن فور مور اپ ڈیٹس میری ویڈیوز کو آپ شیئر بھی کیا کیجئے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اسے فائدہ حاصل کر سکیں نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ